بڑی قبر بتا دے آپ کو پاکستان سیما پر اپنی چمتاؤں کو بڑھائے گی بھارتی وائیس سے نا ایل او سی کے پاس تینات ہوں گی آپا چھے ہیلیکاپٹر ہمارے زمین پہ ادھر سے کوئی اگر اٹیک ہو اور اگر اس اٹیک آپ کنٹرول نہ کر جوتپور ایر بیس پر تینات ہوں گی چھے آپا چھے ہیلیکاپٹر ہم ایزا بھیکاری نیشن انویسمنٹ اٹھ رہی ہے ملک آگے نہیں جا رہا اچھا پھر اس میں ہماری پولیسی کیا ہونی چاہیے ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کریں جب دل کرے گا بھارت ایل او سی کروز کر جائے گا یہی سوچ کے تو ہم ستر سال میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ ستر سال میں کہاں سے کہاں ہمارا جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بورڈرز ہوتے ہیں یہ ابھی بھی گھوڑے پہ اور اونٹ پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں جنگ مطلب ہم جذبہ رکھتے ہیں ایک ایک نا صرف یہ ایک کے پی کے میں بلو جستان کے پر بھی حالات اسی طرح ڈیورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تاک تالیبان سے لے کے ہر ایک جو ہے ڈیورن لائن کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے جذبہ امانی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں ٹکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی اگر جذبے کے ساتھ ٹکنالوجی ہو اور وہ ٹی ٹی کو جو وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان بھیک ہے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرے ڈانٹس اب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک یہ جو نئی ڈائنامکس ڈیویلپ ہو رہی ہیں میرے خیال کے مطابق تو خیر ہمیشہ سے ہی پچھلے ستر سال سے انڈیا پاکستان کے ترمیان اور پورے ساؤتھ ہیشیا کے لیے ایک فلیش پوائنٹ کی ایسیت رکھتا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان جو ہے وہ رائزنگ ایزا بیکاری نیشن ہے کیا کہنا چاہیں گے اب اس پر جی میں اس پر کہوں گا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے تو انڈیا کی نائنٹین فوری سیون میں ون پوائنٹ زیرو ٹری ٹیلین ڈالر کی جو تھی زیرو پوائنٹ سیون ٹری ٹریلین ڈالر کی ایکانومی تھی ٹھیک ہے اور فرانس کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریبا ون پوائنٹ سیون ٹری ٹریلین تھی آج انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ 3.3 ٹریلین ڈالر سے کراس کر گئی ہے اگر آپ دیکھیں گے فرانس کی تو وہ بھی ون پوائنٹ زیرو ٹریلین ڈالر پی اٹ مینز کہ انڈیا رائز کار ہے لیکن جیسے اگر ہم دیکھ لیں ہم ایزا بھکاری نیشن انویسٹمنٹ اٹھ رہی ہے ملک آگے نہیں جا رہا جب حضرت علی کا فرمانہ ہے کہ جس جب تک وہ قومی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کا جو انصاف ہے وہ نہ ہو تو جب تک ہم ایسے معاملات میں رہیں گے اور ہماری ڈیموکریٹک نہیں ہوگی اور گورنمنٹ آئے روز تبدیل ہوتی جائیں گی تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پاکستان آگے بڑھ پائے گا آپ کو بتا ہے کچھ دن پہلے ورڈ بینک نے بھی ایک بیان دیا سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک نومک موڈل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا پاکستان میں گربت کی شرعہ دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا ملک پاکستان جو ہے بے شمار مدنیات سے بے شمار وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہمیشہ دوسرے ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے کٹورا لے کر ان سے بھیگ مانگتے ہیں نظر آ رہے ہیں اب آپ یقین کریں شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے سیاستداروں نے ہمارا اتنا گندہ ایمیج بنا دی ہے کہ یہ لوگ تو ہر ملک میں صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایسا بیکاری نیشن ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ڈاٹس اپ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک یہ جو نئی ڈائینامکس ڈیولپ ہو رہی ہیں جس میں ویسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا کو ہم بہت زیادہ لیوریج دے رہے ہیں بہت کچھ دے رہے ہیں دیکھیں اگر آپ دونوں ملکوں کی پوزیٹیو ریلیشن سے جو فائدے ہیں دونوں کو بہت زیادہ ہیں مطلب امریکہ کا اتنا پوپلیشن نہیں ہے جتنا ٹیک ایکسپرٹس ہیں انڈیا میں تو انڈیا کا برین ڈرین انڈیا کا اتنا بڑا دماغ ہے کہ آپ انڈیا اگر ایک چھوٹا سا حصہ بھی امریکہ کو دے دیں ڈاکٹرز انجینئرز ایم بی ایز وغیرہ تو امریکہ کا تو بہت فائدہ ہوگا ہی ناسا میں سارے انڈیاں بڑھے بڑھے ہیں آپ جیک لیں جہاں بھی آئی ٹی سیکٹرز میں اسی بھی میجر یونیورسٹی کے آپ سائنس ڈپارٹمنٹ میں جائیں ہیں اور دیکھیں پروفیسرز کون کون سے they are all from انڈیا اوریجن یہ اور بات ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنا گریجوئٹ سٹڈیز یہاں پہ کرتے ہیں ان ٹاپ یونیورسٹی but they are a major force مطلب compared to دوسرے امیگرینٹس جو دوسرے جگہوں سے آتے ہیں اور you know it takes تقریباً بارہ سے چودہ سال لگتا ہے ایک نئے امیگرینٹ کو to become productive on an average کہ وہ ملک کے لئے positive contributions کریں لیکن جو انڈیاں بندے آتے ہیں خاصے سے ٹیک کے بندے وہ پیکنگ بھی نہیں کرتے they are productive مطلب ایک گناہ ہے دوسرے دن تھے وہ جاپ پہ لگ جاتے ہیں especially جو ایچ وان وغیرہ پہ آ رہے ہیں so the US has a lot of benefit انڈیا کو بھی بہت بینیفٹ ہے سب سے زیادہ remittances امریکہ سے جاتے ہیں انڈیا کے لئے امریکہ is a source of employment انڈیا کا سب سے بڑا trading partner ہے انڈیا کی جو tech industry کی جو boom ہے it is indirectly تو کیا directly کہ سکتے ہیں because of امریکہ's consumption امریکہ میں نہ صرف لوگ کو بھیج رہے ہیں but businesses بھی ہزاروں بھی business ہو رہی ہے we are looking at 120 billion dollars of trade between india and the us india technology وغیرہ کہ so this is a very important relationship اور یہ چھوٹے سے مدے کو لے کر یہ جو خالستانی insurgency ہے رہے ہیں think وہ جو negotiations جو ہو رہے ہیں behind the scenes مطلب یہ g20 summits کے پہلے سے چل رہے ہیں رہے ہیں ویلیم برنز جو سی آئی کی ڈریکٹر ہیں گئے ہوئے تھے پہ ڈیپیٹی نیشنل سیکریریٹی اڈوائی آئیزر خود بلنکن تو اس ان ڈیریک ان ڈیسکشن میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا فرسٹریشن ہو گیا ایڈیو ایس کو ہم نے پچھلے دیڑ دو سال تھے انڈیا کے لیے جو چاہے وہ ہم نے کیا ہے from our perspective انتلیجن شیرنگ کی خاص سے اٹھم ناچھل پردیش کا جو اپیسوڈ ہوا چائنہ کو لے کے وی ایف پرمیس to give them F414 انجن کی تکنولوجی پریٹر ڈون جو موسٹ ادوانس ڈون اس کے بھی کانٹریکٹ دے رہے ہیں آ وی آ فیسیلیٹنگ آئی فون کا شیفت انڈیا مینیفاکٹر شیفت انڈیا انڈیا مینیفاکٹر میں یو ایس کے انویس مینیفاکٹر آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن رشیہ کا تیل خرید رہے ہیں لیکن رشیہ کا تیل خرید سے یورپ کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن انڈیا ریسیل ایسیل سیٹویشن ہے جو ایسیلیٹل فلسٹریٹ بھی انڈیا انڈیا بھلیڈ 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 انڈیا بھلیڈ سننے رہے ہیں جو 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 کچھ آئے اس کو ٹیلریز بنا دیتے اور حملے کر دیتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے کہ آپ کے پاس خالستانی پل رہے ہیں ہماری ایمیسیز پہ حملہ کر رہے ہیں ہمارے کانسیلیٹس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے وں ایمیٹیشن ایکسپ نہیں کیا جس کے جواب میں انڈیا کہہ رہی کہ ہم نے فارمال لی انوائٹ نہیں کیا وہ عجیب سی بات ہے مطلب موڈی نے کہہ دیا تو کیا موڈی کی زبان کی اہمیت نہیں ہے انڈیا کے پاس